اسلامی ناظرین میں ہوں افیس آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیک ٹاکس ناظرین آج مجھے جس ٹاپک میں بات کرنی ہے وہ انتہائی میں اس کو اگر میں یہ کہوں کہ اگر انسان بے شرم ہو جائے نا وہ زیادہ بے شرم اور جس کے اندر ملتب کہ بے شرم مجھے یاد آگیا آج ایکچولی میں بھی سونے جانے سے پہلے مجھے اپنی آج کی بات یاد آگئی میں باہر جا رہا تھا آفیس جا کے باہر گیا گاڑی پارکی پھر ہیں یعنی کہ اپنی بائک لے کے نکلا اور دیکھیں ویسے بھی کراچی میں زیادہ اتنا ہیویی ٹریفی ہو چکا ہے کہ بائک بہت ریلیونٹ رہتی ہے تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ گاڑی کم سے کم نکالوں زیادہ بائک ہی میں میں یوز کرتا ہوں اور ہم جیسے مطلب کہ ایک عام آدمی بائک ہی چلائے گا اس کے لیے بائک ہی ریلیونٹ ہے جتنے اتنا مہنگے ہیں فیول کے پرائسی صاحب کے سامنے تو بائک ہی افوٹے والے آج کی طور پہ ہمیں بائک لے کے نکل گیا روڈ پہ اس بارش کے موسم میں تو ناظرین ایک چیز ہوتی ہے پہلے تمہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا پہلے یہ آپ تصویر دیکھ لیں کہ چیز کیا ہے یہ ہر بندہ اس چیز سے واقف ہوگا اور جو ابھی موسم چل رہے ہیں پورے ملک کا اور اسپیشلی کراچیوانوں کا یہ ترہی چیز دیکھیں آپ اس چیز سے نا جو میں نے آپ کو ناظرین یہ چیز دکھائی اس چیز سے ہر بندہ ستایا ہوا ہے ہر بائک ہمارا اسپیشلی ہر بندہ ستایا ہوا ہے جس طرح یہ کیچڑ ہوچھار کی جاتے ہیں نا جیسے ان کے باب کا روٹنی ہوتا اس طرح چلاتے ہیں لوگ بائک یہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں کچھ پڑی لکھے لوگ بھی سمیں شامل ہیں تو الیٹریس یہ ایک ایجوکیٹڈ محل میں آپ رہ رہے ہیں ایک اربن رورل سٹی نہیں ہے یہ کراچی ہے اربن سٹی اور یہ کافی یہاں پر اچھی مطلب کے سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں مجوروٹی لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں وہ ہوتے پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں میں بتا نہیں سکتا ناظرین آپ کو اس سے ہر بندہ ستایا ہوا ہے اس چیز سے جو بائک والے ہیں انہیں بہت یاد آیا ہوگا کہ جو یہ جس کے پیچھے نہیں لگی ہوتی نا یہ مٹ فلاپر کہتے ہیں اس کو یہ جس کے پیچھے نہیں لگی ہوتی وہ بندہ جو پیچھے والا جو بائک والا بند ہوتا ہے نا اس کو دل پہ اتنی پیاری پیاری دعائیں نکلتی نا اس کے لیے میں کہتا ہوں بندہ بھی کم ہوگی یعنی کہ میں جا رہا ہوں بائک میں میں نے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکا میں آپ کو ویڈیو دیکھا تھا اس بندے کا یہ فلاپر نہیں تھا ایک بندہ آگے جا رہا ہے اور میکسیم میں نے دیکھا ہے بائک والے ان کی فلاپرز نہیں ہوتے بیک فلاپرز اور بارش کا موسم ہے کیچڑ کا موسم ہے آپ خود بھی ازیت میں آ رہے ہو دوسروں کو بھی ازیت میں دے رہے ہو پورا اس نے اتنی سپیڈ سے بائک چلا گیا ہے فلاپر کی نا ہونی ہو جیسے بیک جو اس کا جو بیک فلو آیا کیچڑ کا مڈ کا ایک بیک فلو آیا گندے بارش کے پانی کا وہ پورا کپڑوں میں آتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں میں خود نہیں ہوا مجھ تو غصہ آیا جب اور مزی کے بعد ڈھٹاکی کی اور اس کو بغیرتی کہیں گے میں تو کہوں گا ڈھٹاکی کی ساتھ بغیرتی بھی ہے کہ جب میں نے اس بندے کے پاس جب میں نے اس کو چیز کیا جب میں پوچھا اس کے قریب گیا بائک والے کو تو میں نے اشارہ کیا کہ بھائی فلاپر تو لگا لو یار پچاس روپے کا آتا ہے ہارٹلی پچاس روپے چلے زیادہ تا ساٹھ زیادہ روپے کا ہوگا کھانے پینے میں تو اپنی چیزیں اڑا ج دیتا ہے ٹھیک ہے نا ایک سی مومائل فون آپ اپنے پاس بندہ رکھ لیتا ہے لیکن پچاس روپے کا مٹ فلاپر اپنے پیچھے بھائی کو اس کو لگانے توفیق نہیں تو میں نے اس بندے کو کہا روک کے بھائی اور لڑنے کے مون بھی نہیں کیا میں نے بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے جو فلاپر نکل گیا آپ کا یہ لگانے ہمارے اس کی ویسے بہت سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں ہم ان کے پر پانی آ رہا ہے تو وہ مجھے اشارہ ایسے کرتا ہے دیکھئے گا یعنی کہ آگے جاؤ بحث دیکھ رو آگے جاؤ یعنی کہ ایک صحیح بات کہنا بھی اس کو میری بری لگ گئی یعنی کہ میں نے سو کوئی غلط بات کہہ دی اس کو اتنا برا لگا خیر لڑنا تو خیر میں نے نہیں تھا میں خاموشی سے چلا گیا لیکن اکثر دیکھا ہے آپ لوگ بھی جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو بائیک والے حضرات ہیں ان سب کو اس چیز سے بہت واقفیت ہوگی اور وہ میری اس چیز سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس چیز کو بالکل ایکسٹ کریں گ گے اس اس کلیم کو اس ایشو کو اور ریس کریں گے کہ واقعی میں ایسا ایشو ہے بائیک والے لوگ سے خدا رہا مہربانی کرو یار یہ مٹ فلیپر لگا لو اپنے اپنے پی پی احسان کرو لوگوں کے اوپر احسان کرو لوگوں کسی کی بدعوہ نہ لو کیا ہوتا کسی کی بدعوہ لگا جاتا آپ نے دیکھو انا اکثر ہے آپ کے ساتھ کوئی نکلتے ہیں اللہ نے کری کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی پیسے گری جاتے ہیں والٹ سے کوئی بھی موائل چوری جاتا ہے چھوٹے موٹے ن ہیں آپ پتہ نہیں کسی کسی کے دل دکھایا تھا لوگوں نے تو وہ پلٹ کی وہ چیزیں آپ کے سامنے اس شکل میں آ رہی ہوتی ہیں تو براہ مہربانی دل نہ دکھائیں اور یہ جو بارشوں کا موسم ہے اس لیے میں یوٹی شوٹ کر رہا ہوں کہ آج اور کل پھر بارش کی پریڈکشن ہے کراچی میں اور اسپیشلی کراچی والوں کو میں کہہ رہا ہوں پورے ملک بلکہ پورے پاکستان کو جو میرے لوگ یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری ریکوائسٹ ہے کہ بھائی اللہ کے باستے م مہربانی کریں اور ہمارے کپڑوں کی مہربانی کریں اور ہم پر بھی تھوڑا سا احسان کریں منا تو پھر وہ سرف ایکسل والے آجیں گے اور وہ یہ کہیں گے دارت تو اچھے ہوتے ہیں ان کی مارکٹنگ بڑھی جائے گی لیکن بددعاوں کی مارکٹنگ بھی ساتھ ساتھ بڑھی جائے گی تو اپنے ہوسٹ افیس اتم کو دین جادت ملتے ہیں نیس ویڈیو کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ یہ ایشو اور یہ میرا پوائنٹ کیسے لگا اللہ حافظ